اسلام علیکم منفیت تجزیوں کے پروگرام بلیک ان وائٹ کے ساتھ میں ہمارین زفر اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن عصار حسن صاحب آخر کار الیکشن کمیشن نے چیرمن پی ٹی آئی کو توشا خانہ کیس میں نا اہل قرار دے دیا اور اس فیصلے کے مطابق عمران خان اب رکنے قومی اسمبلی نہیں رہیں گے کیا ریمارکس دیں گے آپ اس نا اہلی کے اوپر دیکھیں عدالتی فیصلے سیٹ چھین سکتے ہیں اس طرح کے فیصلے مقبولیت نہیں چھینی جا سکتی ہے دوسری بات یہ ہے یہ فیصلہ ایکسپیکٹیڈ تھا اچھا اس کے بعد اب اپیل کا حق کہا گیا ہے یہ دیکھی ہوتا ہے کہہ والی بات ہیں اور میرے نظیر تو اس میں کوئی ایس آج کوئی خبر نہیں ہے وہ سارے کیسے دھونگھڑکے سے کتنی دیر چلتے رہے وہ سارے واپس اوپس ہو گئے یہاں سب چلتا ہے یہ ہمارا پیارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ موجزوں کا ملک ہے یہاں اینی ٹنگ کین اپن میرے لیے تو اس میں کوئی خبر نہیں ہے اچھا پر اسھاگڑا نے ٹویٹ کی ہے انہا اللہی و انہا الہی راجعون اس کا کیا مطلب ہے خیر ہو اس کو پتا نہیں شاید اس کا مطلب بھی پتا ہے کہ نہیں ادھر ہی لوٹ جانا ہوتا ہے جس طرف سے آیا ہوتا ہے بندہ تو خضول سی بات ہے خود کیسے 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 میں کتنی دیر کیا صورتحال پھر واپس آئے میں پھر چلے جائیں گے ان کے لیے یہ کوئی نومل بات ہے تو اس کا میسیج بھی میرے نظر بے مانی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور دیکھو ایک بات بنیادی اسحاصہ کیا ہوتا ہے کسی بھی پولٹیکل لیڈر کا وہ ہوتا ہے عوامی مقبولیت وہ تو صدای موت بھی نہیں چھین سکتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اگر یہ دیکھتے ہیں اپیل چپیل کرتے ہیں پھر کیا بنتا ہے لانگ ویٹو گو پاکستان میں معاملات کا منطقی انجام تک پہنچنا میں تو کبر کے نارے پہنچ گیا ہوں خود لیکن میں نے کبھی کسی چیز کو لوجیکل لینڈ تک جاتے دیکھا نہیں ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں حسن صاحب واد چوہدری نے کہا ہے کہ پاکستان کی بائیس کروڑ کی عوام کے موپر تمانچہ یہ فیصلہ انقلاب کی ابتدا ہو گئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اب فائنلی انقلاب کی ابتدا ہو جائے گی یار انقلاب شنقلاب کے لیے خاص طرح کا مٹیریل درکار ہوتا ہے ہم ذرا مختلف قسم کی قوم ہیں اور دوسری بات یہ ہے یہ بائیس کروڑ عوام کے موپر تھپڑ یہ بیتالیس کروڑ بھی ہو جائیں گے تو اس طرح کے تھپڑ پڑتے رہیں گے اگر جہوری بنیادی تبدیلیاں نہیں آتی یہ ہمارا ذلوفکار علی بھٹا کی فانسی کیا تھی یہ جو پچھلے دنوں کیسز واپس ہوئے ہیں یہ کیا تھے اچھا میں نے تو یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ پورے بائیس کروڑ عوام کے موپر تھپڑ ہے لیکن کوئی بات نہیں تھپڑ پروف لوگ ہیں چلتا رہے گا دیکھو انجام کیا ہوتا ہے چونکہ کھیل بہت زیادہ خطرناک مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے جی حضرت صاحب پر مریم نواز تیس پر رییکشن دیا ہے کہ میاں بیوی نے مل کر ملکی خزانہ لوٹا ہے ملکی خزانہ میں تھا کیا جو لوٹا ہے آپ نے تو چھوڑا ہی کچھ نہیں تھا چلیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں حضرت صاحب زمنی انتخابات کی میں مسلمی نون کی شکست پر نواز شریف شدید برہم ہوئے میں نے بھی پڑھایا اور میں حیران ہوا کہ کس بات پر یہ آدمی برہم ہو رہا ہے کس سلسلے میں ایک دفعہ گھمسان کا رن پڑا یہ بھاگ گیا ہے جدہ دوسری بار جان چھوڑا کے چکر چکر دے کے جا کے انگلینڈ بیٹھیں اب تک نہیں بیٹھیں کارکونوں کو اپنی لیڈرشپ کو یہ خود ڈچ کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں لاوارس چھوڑ جاتے ہیں اچھا اور ایک بات یاد رکھنا ہے کرتے کیا ہیں جعوید آشمی ہمارا یونیورسٹی دیس کا وہ سیاسی جانور ہے اس کو بلی چڑھا دیا اس کے بعد جس طرح اس کو ظلیل کیا وہ پھر پی ٹی آئے گیا وہاں سے واپس آیا ہاتھ میں لانے کا ربادار کوئی نہیں تھا اچھا یہ اب لنڈ بیٹھ کے ریموٹ پہ پہلے جدے بیٹھ کے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ برہم یہ اپنے آپ پہ ہیں کس پہ برہم ہیں یعنی کیا کیا انہوں نے کیا یہ دیکھو بنیادی طور پہ یہ اپنی سیاسی طبعی عمر پوری کر چکے ہیں ایک زمانے میں چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر آج وہ they are confined to send کراچی بھی کپ کپ آرے گئے ہیں ہیدر آباد بھی موریلس اچھا تو ان کی ذاتی طور پہ میرا اپنا assessment ہے خلط ہو سکتا ہے کہ ان کی جمہوریت کی یا ان کی سیاست کی طبعی عمر یہ اب بستر مرگ پہ والی صورتحال ہے اور اس کی ایک وجہ ہے کہ جمہوریت سرے سے ہے نہیں ریپبلکنز ہوں یا ڈیموکریٹس وغیرہ یہ یہ ہزار سال بھی چلیں گے چونکہ بنیادی طور پہ وہ واقعی پارٹیز ہیں یہ پارٹیز نہیں ہیں یہ پرچون کی دکانیں ہیں یہ شاپنگ مالز ہیں یہ بڑے رہے ہیں یہ جاگیریں ہیں ان کی یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہی نہیں اچھا تو بے رحمی سے استعمال کر کے نا ٹیشو پیپر کی طرح اپنے لوگوں کو پھینک دینے والے میدان چھوڑ کے ہر بار بھاگ جانے والے یہ کس مطلب کس سے برحم ہے جو حکومت میں بیٹھے ہیں تھوک کے بھاو اس سے برحم ہے آسفہ زرداری جن کی انگلیوں پہ ناچ رہے ہیں ان پہ برحم ہے جس کے باپ کی پتہ نہیں کیا کرنا تھا سڑکوں پہ گسیٹنا تھا آج اس نوجوان کی یہ خوش آمدیں کر رہے ہیں اس بات پہ برحم ہے کس بات پہ برحم ہے مہین تو سمجھ نہیں آئی بات کی یہ برحم ہی کس بات کی ہے اور وہ رپورٹ کیسی ہوگی رپورٹ کا اس کا جو انہوں نے اگر مانگی ہے واقعی اس کا اوپننگ سینٹنس ہونا چاہیے کہ ہمیں ہمارے پارٹی لیڈر نے دھوکا دیا اور دوسری بار دیا اور اب بھی بار بیٹھا ہے حسن صاحب دوسری طرف مریم نواز نے زیمنی انتخابات کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہو کہا ہے اس پر آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے اچھا سچی بات ہے یہ بہت گریسفل طریقہ ہے بجائے اس کے کہ مریم کوئی الٹی سیدھی ہانک تھی جیسے ان کے لوگوں نے یہاں بڑی مزکہ خیز اے مقانہ کومیڈینز کی طرح ری ایکٹ کیا ہے عمران کی اس یہ جو جیت بیت ہے اس پہ مریم نے بہت مچور طریقے سے بڑے گریسفل طریقے سے اس کو ٹال دیا کوئی گھٹیا بات نہیں کی مجھے تو یہ اچھا لگا ہے اس کی بڑے ہے آپ اپنا کتھارسس تو شاید کر لیتے ہیں آپ کا امیج بری طرح مجروع ہوتا ہے لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو کر رہا ہے فضول بات کر رہا ہے بکواس کر رہا ہے مریم نے کوئی اس طرح کی لوس بات نہیں کی بڑا بڑی خوبصورتی سے ہنڈل کی ہے بہت اچھا کی ہے اس نے ٹھیک ہے حضرت صاحب اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ سیاسی ساکھ بحال اور عوامی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے دس ماہ کافی ہیں عالمی داروں سے کیے گئے وعدے پورے کریں گے اچھا اس میں بڑی انپریسٹنگ بات ہے دو چیزیں ہیں سیاسی ساکھ بحال کرنے اور عوامی مقبولیت حاصل کرنے یہ لفظ آپ نے بولے ہیں میں نے نہیں بولے اس کا مطلب یہ ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں نا اطراف ہے اس بات کا کہ ان کی سیاسی ساکھ برباد ہو چکی ہے اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے اب آگے چلتے ہیں کہ بھائی تم وعدے پورے نہیں کرو گے تو جاؤ گے کہاں اور وعدے تم ایسے کر چکے ہو جو قابل عمل ہیں ہی نہیں اس لیے یہ دونوں ٹارگٹسوں مچیب نہیں کر سکو گے اور یاد رکھنا عوامی مقبولیت اور سیاسی ساکھ یہ ایک بار ہاتھ سے نکل جائے میں بیسیوں بار اپنے ہی پروگرام میں یہ بات کر چکا ہوں کہ بند مٹھی میں ریت ہونا اگر جب تک انٹیکٹ ہو انٹیکٹ ہے اگر ایک بار دو ذرے بھی کھسک جائے نا تو پھر چاہے رستم ہو چاہے ٹارزن ہو چاہے ہرکلیس ہو وہ پھر مٹھی خالی ہو کے رہتی ہے اور یہ پروسس ان کا شروع ہو چکا ہے جس کا انڈیریکٹلی اطراف خود عساق ڈار صاحب فرما چکے ہیں اچھا جنہوں نے کہا دس ماہ اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کے ایک مہینے میں دن کتنے ہیں ان کا ایک مہینہ تین سو پینسٹھ دنوں کا تو نہیں ایک سال ہوتا ہے نوملی ڈیپ کا نکالو تین سو چھے سٹھ پرنا تین سو پینسٹھ دنوں کا سال ہوتا ہے ان کا مہینہ تین سو پینسٹھ سے کم کا نہیں ہونا کتنی دیر اور کتنی دور تک یہ بھاگیں گے الیکشن سے آ جائے گا پتا لگ جائے گا اس وقت تک ان کی مجبوریاں ہیں یہ لارے دیں یہ لوریاں سنایاں یہ ان کی مجبوری ہے آگے چلیں انتظار کریں انہوں نے کار لارا دیا ہے اساقڈار صاحب نے کہا ہے کہ روح سے تیل ملا تو لیں گے آنے والے دنوں میں مہنگائی کم ہوگی اساقڈار صاحب کا تعلق ہے تا اندرون شہر کی گلیوں سے انہوں نے بھی سنا ہو گئی یہ محابرہ ہمارا یہ ظاہر ہے میں نے نہیں گھڑا آپ نے نہیں گھڑا کہ بڑا ہوا پیٹ اور چڑا ہوا ریٹ میں نے تو اپنی زندگی میں واپس آتے نہیں دیکھا اب یہ آنے والے دنوں میں آنے والے کتنے دنوں میں یا تو سپیسیفائے کرو نا کوئی آئیڈیا دو آنے والے اگر پانچ ہزار دنوں میں پانچ کروڑ دنوں میں دس لاکھ دنوں میں یہ تو ایک فضولتی بات ہے محابرہ ہے ہماری سوسائٹی میں کبھی نہیں ہوا یہ نہیں ہوئی حتیٰ کہ مارشل لاز بھی انہوں نے بھی اگر یہ کام کیا ہے ڈنڈے کے زور پہ تو وہ چند دن چند ہفتے سے زیادہ نہیں چلا ریٹ اور پیٹ بڑھ جائے تو پھر ہماری تو ہماری تو وزڈم یہ کہتی ہے دوسری طرح روپے کی قدر میں بھی مسلسل کمی کا سلسلہ شروع ہوئے ڈالر ایک دفعہ پھر سے دو سو بیس سے اوپر چلا گیا ہے عساق ڈر صاحب نے بھی کچھ دن پہلی کہا تھا کہ ابھی میں نے ڈنڈا نہیں چلایا اور ڈالر نیچے آنے لگ گیا ہے اور اب دیکھیں ڈالر پھر سو پر پہنچ گیا ہے اچھا نہیں دیکھو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ منٹالیٹی دیکھو یہ ڈنڈے کے زور پہ ڈالر ایکانومی کوئی اور چیز ہے دوسری بات میرا خیال ہے کہ سو سے زیادہ بار یہ بات کر چکا ہوں کہ ایکانومی ایک ایسی چیز ہے جو نہ رات و رات برباد ہوتی ہے نہ رات و رات آباد ہوتی ہے یہ شہروں کی طرح ہے صدیاں لگتی ہیں شہر آباد ہونے میں اور پھر برباد ہونے میں بھی نا قوموں کو بھی اسی طرح ہے صدیاں لگتی ہیں کدھر گئے وہ آپ کے کیسر و کسرہ لیکن صدیاں لگی تھی ان کو عروش تک جانے کے لیے ٹھیک ہے اس طرح ایکانومی یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں یہ جوگاڑیاں بیسکلی یہ جوگاڑیوں کا بندوبست ہیں یہ ڈالر شالر کا میں نے تو تب بھی کہا تھا کہ یار دیکھتے تو جاؤ ابھی دیکھو تو ابھی تو کھیل چلو ہوا ہے تو میں نے ابھی ڈنڈا نہیں اٹھایا فلانا ٹپیکل ایک منیچر نہیں جیسے نوری نت کا یا مولا جاٹکا یہ اس طرح ہے اس کو روز کی بات ہے لوگ روز کے روز سامان خریدتے ہیں ان کو پتہ لگ جائے گا جب کوئی اگر کوئی توک چلے گی یہ نہیں ہونا یہ نہیں ہونا یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے اس کو برباد کیا اس ملکی ایکانومی کو یہ کیسے اس کو آباد کریں گے اور اوور نائٹ کریں گے اوور نائٹ تو انہوں نے برباد بھی نہیں کیا یہ پاکستان کی ایکانومی یہاں تک آئی ہے کہ گھٹنے ٹیک دیئے ملک میں اور وزیراعظم کو کہنا پڑا ہے بھلے کوئی وزیراعظم ہو میرے ملک کا ہے نا دکھ ہوا مجھے شہواز شریف نے کہا کہ ناک سے لکیرے میں پتہ نہیں نکال نہیں پڑی مجھے یہ کرنا پڑا ہے توہینہ میں اس بات ہے جی ٹھیک ہے حسد صاحب عمران خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکمرانوں کے نیچے زندگی گزارنے سے بہتر ہے مر جائیں تو ناہلی کے بعد تو اور بھی مشکل ہو جائے گا ان کے لئے نہیں ناہلی یہ اور چیز ہے یہ جو بات کی ہے یہ اور چیز ہے لیکن عمران خان میں تو یہی کہوں گا کہ یار شکل اللہ نے اتنی اچھی دی ہے کوئی بات اچھی کیا کرو اس سے آگے کیا مانگتے ہو آپ اکثریت تو پہلے ہی زندہ لاشوں پر مشتمل ہے اس ملک کا جو عام آدمی ہے وہ چلتی پھرتی لاش ہے اب پریکٹیکلی بات کرو چھوٹی سی لوگوں کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں حضرت صاحب آگے چلتے ہیں مولا بفچانڈیو نے کہا ہے کہ کراچی کی سیٹیں بانی ایم کی سیٹیں ہیں وہ واپس لے لیں عمران خان اب کراچی سے نہیں جیتیں گے عمران خان کو تو چھوڑا جیتیں گے نہیں جیتیں گے لیکن دیکھو کہ یہ سیٹیں ہیں واپس لے لیں گے ہماری بانی کی یہ ایک جملہ ہے جس میں تھوڑی سی غیرت اور تھوڑا سا شعور ہوگا اس ایک جملے میں چھپی ہوئی جمہوری غلازت پوری جمہوری غلازت بار آگئی ہے بندہ پوچھے سیٹیں کسی کے بابتی کب برسہ ہیں یا بے بے کے جہیز میں آئی ہیں سیٹ ہوتی ہے عوام کی جو وہاں الیکٹ ہوتا ہے اگر دھاندی نہ ہوئی ہو جو وہاں جنوری الیکٹ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے وہ کسٹوڈین ہوتا ہے وہ اس کا امین ہوتا ہے وہ امانت ہوتی ہے جو اس نے اپنی پرفارمنس کی شکل میں اس کو واپس کرنی ہوتی ہے یہ رویہ اتنا غلیظ بیمار اور قابل نفرت رویہ ہے یہی وہ جمہوریت ہے جس سے میں نفرت کرتا ہوں ہماری سیٹیں اچھا جنہیں ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں وہ کون ہے باپ دادے سے موریں لگیویں ہیں اس کی غلیظ ترین بیک گراؤنڈ ہے اس کی اس ملک میں دیکھو بات سنو نہیں ہونا کچھ بھی لینڈ پریپریشن میں بنیادی بات کیا ہوتی ہے ٹریکٹر چلے یا حل چلے وہاں سے شروع ہوتا ہے کھیل وہ کیا ہے مٹی پھیرتے رہتے ہیں نیچے کی اوپر اوپر کی نیچے یہ مٹی پھیرتے رہتے ہیں یہاں سراند یافتہ ہے سارا نظام بدبودار مخصوص لوگ ہیں حل چلائے بغیر بیش پھینکتے ہو خاک بھی نہیں اڑتی وہاں سے پراپر طریقے سے یہ مائنڈ سیٹ ہے دیکھو جہاں انسانی معاشرہ ہو جہاں جنون جمہوریت ہو وہاں سیٹیں گھمتی پھرتی رہتی ہیں آج ایک ہی کل بھی ایک ہی پرسوں سی کی کوئی نیم پاگل بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا یہ ہماری ہاں ہمارے ہاں ہیں یہ مائنڈ سیٹ ہے حالانکہ ان کی تو اوقات ہی نہیں جن کا پشتینی کاروبار ہے بہا عبدہ دے پردہ دے انگریزوں کے میں کیا کہوں وہ کیا تھے وہ وہ اس ملک کے الیکٹیبلز ہیں موسٹلی تو یہی صورتحال ہیں یہ مائنڈ سیٹ وہی ہے حالانکہ یہ وہ کلاس نہیں ہے جس نے یہ بات کی ہے اور نوملی یہ اچھی بات کرنے والا آدمی ہے مولا بخش چانڈیو موسٹلی میں نے یہی دیکھا ہے وہ ایک کمدہ بیلنسٹ متبازن دھیمی دھیری بات کرتے ہیں ہماری اوہ بھئی اممہ کے جہیز میں آئی کوئبہ نے کوئی دادا پردادا سے وراست میں آئی تم کون لوگ ہو یہ منٹیلٹی ہے جو اس ملک پہ راج کرتی ہے اور اسی کا نتیجہ آپ بھگت رہے ہو اور یاد رکھنا اس میں اگر کوئی نئے لوگ آتے ہیں وہ انتقام لیتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ اگر بھاری اکثریت اسیمبلیوں میں ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کی ہوگی اچھا آدمی بھی جائے گا وہ بھی کانے نمک میں نمک ہو جائے گا وہ بھی وہاں جا کے زلیل ہو جائے گا انہی کی طرح کا ہو جائے گا چونکہ وہ بھاری اکثریت میں ہوتے ہیں سو وہاں اگر کوئی جنون آدمی بھی جائے گا ایک دو تین بار جانے کے بعد وہ نومل رہی نہیں سکتا اس کا انوائرمنٹ ہی اس کو غلیظ کر دیتا ہے اور انوائرمنٹ کا یاد رکھنا زندگی میں بہت بڑا رول ہوتا ہے اسی ملک میں دیکھ لوں جو ڈنگر موٹر ویر پر چڑھتا ہے اس کا بہیویر بدل جاتا ہے بکوز اوورال انوائرمنٹ جو ہے وہ پرو ڈسپلن کبزدرہ اس کا سرپیر ہے تو یہاں جہاں گند پڑا ہوں گا بس ٹھیک ہے کودے کے ڈیر پہ تو ہر بندہ مزید کودہ پھینک دیتا ہے ساف ستری پانش رگا پہ جائے نہ کوئی بھبکوف آدمی جاہل آدمی وہ بھی جرت نہیں کرے گا سو ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے اس ملک کا انوائرمنٹ ایسی طرح کا ہے ٹھیک چلیں ٹھیک ہے حضرت صاحب انوائرمنٹ کی بات کی تو اس بدبودار نظام کی ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں شاہ زیب قتل کیس کا مرکزی ملزم شارک جتوئی اور دیگر ملزمہ دس سال بعد بری ہو گئے آپ کی یقین دہانی کے لیے یہ وہی کیس ہے جس میں مقتول کے والی ڈی ایس پی اورنگ زیب نے روتے ہو کہا تھا کہ ان کا ڈیپارٹمنٹ اور عدالت ملزم کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گی ان کی بات کتی درست ثابت ہوئی ہے ویسے کوئی بات درست نہیں ثابت ہوئی میرا خیال ہے جس کو اس ملک کے نظام انصاف کی تھوڑی بات بھی سمجھ ہو وہ جانتا تھا یہی ہوگا میں وہ میکزین کوٹ کرتا ہوں مویت تھے اس کے ایڈیٹر وہ پتہ نہیں اب بند ہو گیا ہے کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم کریمنل سسٹم یہ کیا ہے اچھا آپ خود کہہ رہے ہوں کہ مقتول کے والد خود ڈی ایس پی انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اس مجرم کا کوئی نہیں ہونا اچھا اخبارات میں تصویریں چھپیں ہیں صاف نظر آ رہا ہے قاتل کون ہے مقتول کون ہے شکلوں پر لکھا ہوا ہے ہزار بار یہ ارس کیا ہے کہ بھائی اس ملک کا نظام ہے جس یہ جال ہے کیسا مینڈک پکڑے جاتے ہیں مگرمہ چھے نکل جاتے ہیں کوٹ نے اپنا فیصلہ ان کی تو فیصلے کی بنیادیں گچھ اور ہوتی ہیں دونوں پارٹیز نے صلح کر لی بھئی کیسے نہ کرتا وہ کونسی مجبوریاں کونسے پریشرز کونسی دھونس کونسی دھمکیاں راضی نامہ ظاہر ہے اس بندے کو اس نے زندہ رہنا تھا اس نے باقی بچے مروانے تھے یا باقی خاندان اس نے کولوں میں پلوانا تھا اس نے صلح کر لی یہ کہانی ختم ہوگی یہ پورے کا پورا سسٹم پرو ظلم ہے میں حیران ہوتا ہوں یہاں میڈل کلاس اپر میڈل کلاس اپر اپر میڈل کلاس یہ وہ سارا جج جرنیل جرنیلسٹ رائٹر ٹاپ کے مصور پینٹر انجینئرز ڈاکٹرز ہر شہر پیدا کر لیتا ہے اسیمبلیوں میں نہیں جا سکتے اوہ حضا میں اکمت کوئی شرم بھی نہیں آتی غیرت بھی کوئی نہیں ہے کہ خصوصی نشستیں عورتوں بھی ان پہ ہی تم خواتین جو وائس چانسلر ہیں یا ٹاپ کے کالیجز کی جو پرنسپلز ہیں ان کو یا اس کو پروفیشنل جو ٹاپ کی ڈاکٹرز ہیں کوئی اس طرح کی خواتین لے جاؤ میڈل کلاس کی نمائندگی ہونے دیں لیکن نہیں بے شرمی بے حیائی اور ڈھٹائی کی آخری انتہال یہ نظام اب یہ کیس ہے ایمان متزلزل ہو جاتا ہے اپنی سٹیٹ پہ یہ قدم قدم پہ لوگ تھوک رہے ہیں کس پہ سسٹم پہ سورہ ہو گئی بھئی قاتل اور مقدور کی تو ادھر کوٹ کیا کرے بچاری حسن صاحب چودری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ اللہ نے امران خان کو زمین تخابات میں بڑی کامیابی دی شکر ادا کریں دیکھو یہ ہے ایک جنون بزرگ کا باوکار تفسرہ یہاں مجھے ایک بات یہ آدھائی کہ جو آدمی خلق خدا کا شکر ادا نہیں کر شکری ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا اچھا عوام کا اعتماد احسان ہوتا ہے بہت بڑا اور اللہ کی طرف سے یہ انام ہوتا ہے چودری صاحب کا تفسرہ بہت لائک تحسین ہے باقی پی ڈی ایم کے لوگوں نے ایسی ایسی فضول لغب بودی اور گھٹیا باتیں کی ہیں کہ سن کے بندہ سوچتا ہے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے لیڈرز قائدین رہنما کے لفظ استعمال ہوتے ہیں حضرت صاحب دوسری طرف ایم کی ایم خاصی نراز نظر آ رہی ہے انہوں نے کہا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے توان کر کے پچھتا رہے ہیں دیکھو مریم میرے نزدیک ایم کی ایم کا خوش ہونا نراز ہونا یہ بے منی ہو گیا ہے اس کی کوئی عوقات اور کوئی حیثیت باقی نہیں جا گئی اور مجھے یہ پارٹی اچھی لگتی تھی اب بھی لگتی ہے چونکہ بیسیکلی مرل کلاس تھے لوگ مرل کلاس کے لوگ تھے ان کو اقتدار ملا اہمیت ملی طاقت ملی وہ اس کو سنبھال نہیں سکے اچھا پھر جو کچھ ہوا وہاں آپ کے سامنے اب جائیے یہ سیکھیں اس سے سیکھیں اور متحدہ دوبارہ متحد ہو ورنہ ان کی مایوسیوں کا شکستوں کا حضیمتوں کا سلسلہ درازتر ہوتا چلا جائے گا یہ جس کسی نے بھی یہ بات کی ہے میں فاروق ستار صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ ایم کیو ایم ڈوبا ہوا ٹائٹائنک ہے یہ چند روز پہلے کی بات ہے اٹھیک کہہ رہے ہیں یہ ڈوبا ہوا ٹائٹائنک دوبارہ تہر سکتا ہے چونکہ یہ انسانوں پہ مشتمل ہے یہ کوئی مشینلی نہیں ہے شرط ایک ہے کہ متحدہ اپنے کیے کرائے پہ اثر ناغ غور کریں آپس میں متحد ہوں اپنی جو کانٹرڈکشنز یا کوئی لڑائی جھگڑے اس پہ درازتر ناغ غور کریں ادروائیس ان کے پشتاموں کا سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آئے گا اور یہ آہستہ آہستہ ڈالی اٹھوٹے چلے جائیں حضرت صاحب خاجہ عصف اور شیری رحمان میں قومی اسیمبلی میں نوکچو کوئی ہے خاجہ عصف نے کہا ہے کہ مجبور نہ کریں اپنے روایتی انداز میں جواب دوں سبحان اللہ بندے کا اصل کہتے ہیں کہ اس کی زبان کی نیچے چھپا ہوتا ہے تو مجھے تو خیر داتی دور پر جو کہ میں مجھے تو کوئی اتنا برا نہیں لگتا وہ لیکن ان کا روایتی انداز ہے گالی گلوچ کا الزام دشنام یہ ان کا روایتی ہے یاد ہے آپ کو انہوں نے شیری مداری جیسی ایک انتہائی آئیلی ایڈیوکیٹڈ ایک خاتون کو اسیمبلی میں بیٹھ کے ٹریکٹر ٹرولی کہہ دیا تھا جی اچھا اب ٹریکٹر ٹرولی کی تعمت آپ شیری رحمان کو دے ہی نہیں سکتے آپ اس کو ممکنہ یہ ستر سی سی موٹسیکل قرار دے دیں اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں لیکن بارہ بات انہوں نے اقیق کی ہے بندہ اپنی اصل وقت میں آپ پروک کرتے ہو بندے کو تو اس کا اصل سامنے آ جاتا ہے جی ٹھیک ہے حسد صاحب ایک مبینہ ڈاکومنٹری بیہائنڈا کلوز ٹورز کی بات سوشل میڈیا پر بہت چل رہی ہے اور کہا جا رہا ہے یہ ڈاکومنٹری مبینہ طور پر شریف خاندان کی کرپشن پر مبنی ہے اچھا میں اسے ایک قدم اور آگے جاؤں گا میں نے دو چار دفعہ پہلے بھی یہ ریکمنٹ کیا اپنے بیوٹس کو کہ ایک سیریل یا سیریز ہے سیریل ہے اس کا عنوان ہے واشنگٹن بہائنڈ کلوز ڈورز یہ بہائنڈ کلوز ڈورز ہے وہ ہے واشنگٹن بہائنڈ کلوز ڈورز اگر آپ وہ دیکھ لو تو آپ کو امریکن ڈیموکریسی کی گندگی غلازت جوڑ توڑ ہیرہ پھیریاں بدماشیاں غنڈا گردیاں نگیوں کے سامنے آ جائیں اصل ڈیموکریسی یہی ہے سو پلیز اگر آپ نے جمہوریت کا اصلی یعنی مقروح چیرہ دیکھنا ہے اور وہ بھی کس کا ایک سوپر پار کی جمہوریت کا تو واشنگٹن بہائنڈ کلوز ڈورز کہیں سے ادھر ڈونڈانڈ کے دیکھ لیں اچھا باقی جو سب سے بڑی جمہوریت ہے ہندوستان موڈی صاحب اس کے پرائی منسٹر وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے نہیں ہیں سو دو سمبلز ہیں جمہوریت کے سب سے بڑی جمہوریت بھارت اور سب سے بڑی طاقت کی جمہوریت سوپر پار کی وہ دونوں کی اوقات کھل جائیں گی باقی رہ گیا یہ ان لوگوں کا ڈاکیمنٹری تو پچھلے اس سے پچھلے بار آپ نے بتایا تھا کہ کینیڈا میں ان کی تصویریں دکھا کہ کرپشن کیا ہوتی ہے بندے کے ساتھ کیا کرتی ہے وہ سارا کوئی دکھایا گیا یہ رہیمنٹ بیکر کی کتابیں ہیں وہ اس طرح کی اور چیز ہیں یہ اور کو خاندان ہے ہی نہیں ہے پاکستان میں جس کو یہ عزاز حاصل ہو جی ٹھیک ہے حیث صاحب پی ٹی آئی کو ملتان اور کراچی کے زمنی انتخابات میں شکست ہوئی ہے آپ کی نظر میں شکست کے کیا سباب بنے نہیں اس میں یہ ہائیلی ٹیکنیکل بالکل ٹیکنیکل بات ہے دوہزار اٹھارہ کی جنرلی لیکشن میں ملتان کے ہلکے سے زین قریشی ستتر ہزار ووٹ سے جیتا دوسرے نمبر پہ موسیٰ گلانی نے اکتر دیکھو کتنا نارو مارجن تیسرے نمبر پہ ڈوگر تھا با سٹھ ہزار ووٹ لے کے اچھا یہ ذاتی ووٹ تھا ان لوگوں کے تو پی ڈی ایم نے موسیٰ گلانی کو ٹکٹ دے کر ڈوگر کو وزیر بنا کر یہ سیٹ نکالی یعنی ان بلوک اس کا ووٹ اتر چلا گیا ٹھیک ہے حالانکہ اگر آپ دوسرے طریقے سے دیکھو تو نون لیگ اور پی 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 کا جماعتی ووٹ آج بھی پی ٹی آئے کے ووٹ سے کم ہیں لیکن یہ ایک ٹیکنیکل نوک آؤٹ تھا ٹھیک ہے اسی طرح کراچی مریل کے ہلکے میں بلوچ برادری کا ووٹ جو ہے وہ مین فیکٹر ہے یہ آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں حالانکہ میں کراچی کے بارے میں بہت کم جانتا ہوں عبدالحکیم بلوچ کا ذاتی ووٹ پینک بڑا تگڑا ہے وہ کبھی پیپلز پارٹی کبھی نون لیگ اور کبھی آزاد الیکشن لڑتا اور چیت چاہتا ہے تو سمپل سی بات ہے اس میں کوئی خیران کون بات نہیں حضرت صاحب مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف اور ایلن جی موڈا ہم سے اسٹیبلشمنٹ نے کروایا جس کے جسے اور کچھ نہیں ملتا وہ سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتا ہے تو مفتا صاحب کے لیے بندہ سویٹ ہے ویسے آئی لائک تا مین میں ایک آدھا پون پہ بات ہوئی ہے میں نہیں ان کو جانتا انہیں چاہیے کہ اس طرح کی بھنگیاں شنگیاں مارنے سے بہتر ہے کہ ٹاپیاں بیچنے پہ اپنے کاروبار پہ فوکس کریں تو زیادہ بہتر ہوگا صحیح حضرت صاحب پیپلز پارٹی کے اجلاس میں اعتزاز ایسن کو پارٹی سے نکالنے کی قرارداد منظور کر دی گئی ہے نون لیک کو تنقید کا نشانہ بنانے پر یہ ان لوگوں کے نا بچپن میں مرگا بناتے تھے سکولوں میں ان کو مرگا بنانا چاہیے یہ عجیب و غریب لوگ ہیں بھائی ایک آدمی اپنی انڈیپینڈنٹ رائے دے رہا ہے تم سب سے زیادہ پڑا لکھا ہے تم سب سے زیادہ قابل احترام آدمی ہے کوئقل کرو ایک عمر گزر گئی اعتزاز احسن کی اور اتنی زبردست شخصیت کا بندہ پیپلز پارٹی میں میرا خیال ہے کہ دوسرا یا تیسرا تو میرا خیال ہے کوئی اور ہے ہی نہیں اعتزاز احسن کے پائے کا تو یہ اس طرح کی جھک مارنا ان کو زیب نہیں دیتا اچھا اس نے وضاحت سے کہہ بھی دیا ہے کہ بھائی ہماری دیبار سانجی ہے عمران خان کے ساتھ پڑوسی ہیں دوست ہیں تلق ہیں اور میں پارٹی نہیں چھوڑ رہا تھوڑا ہوش کرنا چاہیے آپ پولٹیکل پارٹیز میں ذاتی رائے پرویل کرتی ہے پارٹی کی چلیں جی ڈسپلین کے نام پہ آپ نے اگر جھکم آرمیہ کو جرم کرنا ہے تو سا دفعہ کرو لیکن ایک انڈویجویل کی وہ قانون دان کا حصہ ہونے سے کہیں بڑی شناخت چودری اعتزاز حسن کی یہ ہے کہ بھائی ناس قانون دان ایک انٹیلیکچول آدمی تو ان کی ایک ذاتی رائے ہو سکتی ہے احصہ تک جانا یہ بھونڈا پان ہے یقینا بھارا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں حضرت پرویل سلاحی نے کہا ہے کہ میرے سابقہ دور میں انڈر گراؤنڈ ٹرانسپورٹ پر کام شروع ہوا جسے شباز شریف نے روکتی ہے اب وہ دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں یہ بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن جو نقصان شہباز شریف صاحب نے پہنچانا تھا ووٹ بینک کی خاطر جو پہنچایا گیا اس کا ازدالہ نہیں ہو سکتا شہباز شریف صاحب نے پورا شہر بدصورت کر دیا یہ انڈر گراؤنڈ کا زمانہ ہے بھائی پوری دنیا میں سفر کی سفری سہولیات کے لیے انڈر گراؤنڈ پروجیکٹ کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے لیکن ان لوگوں نے اس وقت بھی میں نے بہت پروٹیسٹ کیا تھا کہ لاہور کو بدصورت مت کرو یہ اتنا خوبصورت اور تاریخی شہر ہے اس کا نب ستیاناس نہ کرو لیکن یہ نظر آتا رہے ہمارا چلتا پھرتا اشتہار یہ موٹب تھا موٹر بے بنایا ہے تو کس کی وجہ سے انہوں نے پتہ نہیں کتنے بے تہاشا کلومیٹرز کا اس میں اضافہ کر دیا کسی کو ابلائش کرنے کے لیے یہ کرپشن کی بھیانت ترین داستہ نے اب اس کے پیچھے میں اور کوئی بات نہیں کر رہا سوائے اس کے موٹف کیا تھا کہ لاہوریے جب دیکھیں کہ وہ کہیں واہ یہ ٹرین نہیں جاری شہباز شریف جارہا ہے یہ صورتحات تو کر رہے ہیں اگر پرویز لائی تو بہت اچھا کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں اور لاہوریوں کو مبارک بات دی میں شاہ کام بریچ کا جی ابتتا ہو گئے ہیں میرے چونکہ وہ دو گھروں کے درمیان ہیں ایک طرف فامہ اس ہے ایک طرف ہمارا ہے شہر والا گھر ہے تو مجھے اگزیکلی پتا ہے کہ کتنا بڑا عذاب تھا یہاں سے گزرنا شویر بن عزیز ہمارا اتنا خوبصورت شاعر ہیں سیکشلی انفرمیشن بھی رہے ہیں ریٹائر لائف گزار رہے ہیں بڑے ہو گئے ہیں چلا جاتا نہیں وہ وہاں سے گھر رینٹ کر کے تو کہیں اور چلے گئے چونکہ اتنا بڑا عذاب بن گیا تھا وہ شاہ کام بن گیا ہے لاہوریوں کو کافی سہولت ہو گئی میں تو اپنے پیارے جاتی عمرہ کی طرف صحیح آئے ہم جاؤں گا جی حضرت صاحب آپ کے دوست سلو دورانی نے ٹویٹ کیا ہے کہ اگر عمران خان جعوید حاشمی کو لے سکتا تھا تو اعتزاز حسن تو ہمسایہ ہے اسے پارٹی میں شمولیت کی دعوتیں اسے گریس آئے گی آپ کی کمنٹس اس میں شک تو کوئی نہیں ہے لیکن اعتزاز صاحب تو انکاری ہو گئے ہیں میں نے آج کے اخباروں میں ہی پڑھا ہے بات پیسے سلو کی بلکل درست ہے اور اس لیے اور بھی زیادہ درست ہے کہ سلو سے میری دوستی پچاس سال پہ مرید ہے وہ ہوتا وینکور میں ہے لیکن ہمارے دل میں رہتا ہے حسن صاحب آگے چلتے ہیں خاجہ آصف نے کہا ہے کہ یہاں کوئی بھی دارہ خالص پروفیشنل نہیں سب پر سیاست اثر انداز ہوتی ہے پاکستان میں سیاست صرف سیاست دانوں کی ڈومین نہیں رہ گئی یہ آج مجھے لگتا ہے خاجہ آصف شاپ کا وارس کو زیادہ ہی پھیلا ہو گئے ہمارے پروگرام میں لیکن یہ بات انہوں نے اچھی کی ہے بات انہوں نے ڈھنکی کی ہے دیکھو ہمارے ہاں ہر فرد دیکھو بعض اوقات بندہ لیکھتا ہے یہ بلکل ہی بھوکاننگا کنگال آدمی ہے سیل فون اس کے ہاتھ میں اچھا ہوتا ہے دلچسپ قسم کی قوم ہے ہر فرد ہمارے ہاں سیاست تھڑے پہ بیٹھے آپ بندہ بھی ایسا ایسا ترجیہ ہمارے تھڑوں پہ سینئر ترجیہ نگار بیٹھے ہوتے ہیں تھڑوں پہ اور ایسی ایسی پکی پی ڈی ٹھوک کے بات کرتے ہیں یہ ہمارا فیوریٹ پاسٹ ٹائم ہے اور جبکہ جو ترقی آفتہ ملک ہیں خوشحال ملک ہیں وہ خاص بھی نہیں ڈالتے سیاست دانوں کو نہ سیاست پہ وہ ڈسکس کرتے ہیں وہ اپنی زندگی جیتے ہیں ہمارے ہاں پروبیلی دس اس دو انلی ریکرییشن انلی ہوبی انلی پاسٹ ٹائم اور ایک بات یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ یہاں کوئی بھی ادارہ خالص پروفیشنل نہیں یہ بلکل یہ بھی درست ہے اس کی وجہ کیا ہے کمال آئے تو پورے زوال آئے تو پورے کمال میں آئے یہ ہوتا ہے انسانی جسم خراب ہوا ایک پرزہ ایک آرگن پورا جسم جہنم رسید ہو گیا ہلتا دماغ ہے بندہ پورے کا پورا پاگل کہلاتا ہے سو یہ جب معاشرہ اس طرح کی کموڑ مڑ جائے پھر اس کا کوئی عذب ٹھیک نہیں ہیتا ہے اسی لیے ہمارے دین میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں ایک عذب کو تقلیق پہنچے گی پورا جسم عذیت میں مبتلا ہوگا تو اس طرح کا وائرس جب پھیلتا ہے اس طرح کا جب کرونا شرونا یا جو بھی ہے کاؤن پھیلتا ہے جب تو پورے معاشر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے یہی ہے گریٹ کا سلسلہ شروع ہوا ٹاپ سے شروع ہوا نیچے تک اتر گیا ہے ہر بندہ اس میں ملوث ہے آپ جی صحیح حضرت صاحب ڈیموکرٹ سینیٹر کرس وان ہولن نے کہا ہے کہ امریکی صدر بائیڈن کا بیان بے ساختا تھا امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں اچھا یہ بڑی معصوم بات کی ہے انہوں نے اور اگر آپ کو یاد ہوں میں نے ڈیوان کا تھا کہ اس کے بیان کو سیریسلی نہ لو جو بائیڈن جو ہیں وہ کوئی سٹیبل نہیں ہے کچھ لکھا ہوتا ہے کچھ بول رہے ہوتے ہیں کہنا کچھ ہوتا ہے کہہ دیتے کچھ ہیں کبھی لڑکڑا جاتے ہیں کبھی گر جاتے ہیں ایج ان کے ساتھ کو زیادہ ہی بارداد کر گئی ہے بے ساختا تو بھائی صرف چھیک ماری جاتی ہے برنا مجھے بتاؤ زندگی میں اور کونسا بے ساختا چھیک آیا تو پھر نہیں بندہ کر سکتا تو یہ ان کی چھیک تھی میں نے کہا تھا کہ اس کو سیریسلی نہ لو سٹیٹ کرافٹ بڑی بہت طرح کی چیز ہیں اگر یہ سچ اول تو یہ سفید جھوٹ سے بھی اگلی قسم کا جھوٹ ہے جو انہوں نے کہا ہے اگر یہ سچ بھی ہوتا تو اگر کوئی ہوشمند پریزیڈنٹ ہوتا جو ایج کی وجہ سے لڑکڑا نہ رہا ہوتا وہ کبھی بھی یہ بات نہ کرتا اب جگہ جگہ سے اس کی تردید اپنے اپنے طریقے سے آ رہی ہے اس لیے ہم پاکستانیوں کو مارجن دینا چاہیے اور مختلف لوگ وہاں کے اہم لوگ محضب طریقے سے مختلف اپنے اپنے طریقے سے اپنے پریزیڈنٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ہو گیا ہم نکل گئی باتشاہ آدمی ہے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو گئے اسی نوٹ پر اپنے بیورز سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ